اسلام علیکم دوستو اڑتے ہوئے پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے جہاز بھی دیکھے ہوں گے پر دوستو انسان بھی اب جہازوں کی طرح اڑنے لگے ہیں نہیں 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 ویسے جہازوں کی طرح نہیں کیا ہوگے آپ کو ایسے اڑنے لگے ہیں اور دوستو گرمی میں سب بھی ڈی ہائیریشن کی وجہ سے ناریل کا پانی پیتے ہیں پر دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ پانی اندر کیسے بنتا ہوگا ایسے ہی امیزنگ فیکٹس اب آج کی ویڈیو میں جانو گے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کس امیزنگ سفر کو نمبر ایک سی جیلی کینڈیز کھانے کا ہم سب ہی شوق رکھتے ہیں پر کبھی بھی آپ نے سمندر میں موجود جیلی کا استعمال کیا ہے جی ہاں یہ جیلی انگلینڈ کے سی سائیڈ پر دیکھنے کو ملی تھی سال 2018 میں اور بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہ کوئی کریچر ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے پر جب اس جیلی کو چلتے ہوئے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ کریچر ہے سی جیلی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتے اور آپ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر کھیل بھی سکتے ہیں پر ہاں دوستو کھا نہیں سکتے سموک بابلز بچپر میں ہم سب نے بابلز تو ضروری بنائے ہیں لیکن آج بھی دنیا میں ان بابلز کو اسی شوق کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے آج بھی سب بابلز کے ساتھ اترائی شوق سے کھیلنا پسند کرتے ہیں بھلے ہی وہ بڑے ہوں یا بچے لوگ ہوں تو دوستو اس فیکٹ میں آپ کو سموک بابلز کے بارے میں بتانے والا ہوں اس بابلز کو دیکھیں کیسے یہ ایک سمال سے ٹچ میں ایک عجیب سا منظر دیتا ہے پر دوستو اگر آپ موز سے سموک زدہ نہیں نکال سکتے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ایڈوانس دنیا میں ہر چیز پوسیبل ہے اس کی حلب سے آسانی سے سموک بابلز کو بنایا جاتا ہے اور سموک بابل کے نیچے آپ مطلق قسم کی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں یورپ میں اکثر اس بابل کا استعمال باہر میں کیا جاتا ہے اس بابل کو آپ کسی بھی ڈریک میں لگا سکتے ہیں اور اس بابل کے پھٹتے ہی ایک الگ فلیور آنے لگتا ہے نمبر تھری آپ کوئی بھی سامان آرڈر کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو سامان ڈیلیوری بوائی دینے آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ فیچر میں ایسا نہیں ہوگا ڈنمائی کمپنی نے ایک ڈرون کو بنایا ہے جو آپ کے سامان کو آپ کے گھر تک پہنچا سکے گا یہ ڈرون دو سو کیجی کا وزن اٹھا سکتے ہیں واقعے میں یہ ٹکنالوجی دن با دن خود ترقی کر رہی ہے انسانوں کی جگہ پر مشینوں نے ایک کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور ہم بیکار انسان صرف آج کال بیڑ دوڑتے رہتے ہیں اور جم کر انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں نمبر فور لانگسٹ پیزا پیزا کا نام سنتے ہی سب کے مو میں پانی تو آیا ہوگا پر دوستو کیا آپ جانتے کہ دنیا کا سب سے لمبا پیزا کترے میٹر کا تھا تو دوستو اس لانگسٹ پیزا کو بنانے کے لیے پانسو سے زیادہ شیف سامل تھے جو کہ چھے سو میٹر لمبا پیزا تھا یعنی آدھا کلیومیٹر تک یہ پیزا لمبا ہے اس سے اچھی پارٹی اور کیا ہو سکتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس لوکیشن پر آ رہے تھے سب کو یہ پیزا کھلایا جا رہا تھا اور اس پیزا کا ریکارڈ گینیس بک کا ورڈ ریکارڈ میں بھی موجود ہے جو دنیا کا سب سے لمبا پیزا تھا نمبر فائیو سپر ہیرو فلائٹ دوستو آج تک ہم انسان نے سنا ہے کہ بہت زیادہ سفر کرنے کے لیے انسان ہوائی جہاز پر سفر کرتا ہے پر دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ فیچر میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا انسانوں کو کسی پلین کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ انسان خود ہی خوائی جاز بن جائیں گے دوستو کلپ میں دیکھیں کہ کیسے یہ شخص ایک جہاز کی طرح آسمان میں اڑ رہا ہے اور یہ دنیا کے پہلے انسان ہے جنہوں نے ائر بس کا استعمال کیا تھا اور سب سے پہلے اس بس کا ٹرائل لنڈن شہر میں ہوا تھا اور پھر اس جہاز کا ٹرائل دبائی کے ڈیزر میں کیا گیا تھا مغلب کہ آپ اس بس کا استعمال کر کے خود کو ایرو پلین سمجھ سکتے ہیں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا نظارہ دکھانے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کا دل گرڈن گرڈن ہو جائے گا یہ واقعہ تھائلینڈ کا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جہاں سب سے انچا ماؤنٹین بہت خوبصورت ہے اور بہت سے ٹریکرز اس ماؤنٹین پر بھی جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر جانا کوئی عام بات نہیں ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ٹرینڈ کے ٹریکر اس پہاڑ پر جاتے ہیں تو ان کو امید ہوتی ہے کہ انہیں کچھ الگی دیکھنے کو ملے گا دوستو اس ماؤنٹین کے اوپر بہت کمال کا نظارہ ہوتا ہے ہزاروں فیڈ کی انچائی تھی اور وہاں پر ماؤنٹین ٹریکرز کو بلی دیکھنے کو ملی تھی وہ انچائی جہاں پر انسانوں کا اور جانروں کا جانا کوئی عام بات نہیں ہے اور وہاں پر بلی ملی بلیاں انچائی پر جاتی ہیں پر اتنی انچائی پر جا سکتی ہیں یہ پتہ اب چلا ہے نمبر سیون آئس ٹائر دوستو کیا آپ نے کبھی آئس ٹائر کے بارے میں سونا ہے کیا آپ نے سوچا تھا کہ اس موڈرن ٹکنولوجی میں آپ کی گھڑی کے ٹائر آئس کے ہو جائیں گے دوستو اس دنیا میں ہر روز نئے سے نئے انونشن ہوتی جا رہی ہیں آج میں آپ کو دنیا کے سب سے کمال کے چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں جی ہاں دوستو گھاری میں استعمال ہونے والا پیہ اب برت سے بنایا جا رہا ہے اور یہ جپان میں بنایا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ملک ٹکنولوجی کے لحاظ سے ہمیشہ سے ٹاپ پر رہا ہے اور یہ چیز جیپنیز نے ہمیشہ اپروف بھی کی ہے کہا جاتا ہے کہ جب ان ٹائر کو بنایا گیا تھا تو ان کو پانچ دنوں تک ڈی فریزر میں رکھا گیا تھا اور یہ ٹائرز لنڈن میں استعمال بھی ہو رہے ہیں اور ان آئیس ٹائر نے تیس منٹ کی رائٹ بھی لی ہے نمبر ایٹ دنیا میں ہمیں اکثر کریزی لوگ کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو واسطہ پڑھی جاتا ہے پر یہ کریزی لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں اس فیکٹ میں آپ کو بتانے وعدہ ہوں کہ کیسے ایک شخص نے اپنی آنکھوں میں مطلب قسم کی جزے ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ان کی یہ پکچرز سوشل میڈیا میں خوب فیمس ہوئی یہ اپنی آنکھوں میں مطلب قسم کی چیزیں ڈال کر دنیا کو خوب حران کر رہے ہیں لیکن دوستو آپ اس طرح کی گلتی کرنے کی ہرگز کوشش مت کیجئے گا کیونکہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے آپ کی آنکھوں کی بنائی جا سکتی ہے نمبر نائن پرندوں میں سب سے تیز بڑ کوئہ ہے دوستو ریزر سے یہ بات پتا چلی ہے کہ کوئہ سب سے تیز بڑ ہے اور یہ ایکسپیرمنٹ ہوا لیورپول شہر میں اس میں پانی کے لیول کو کم کیا گیا تھا اور کوئے کو پیاس لگتی ہے تو یہ کوئہ دیکھیں کیا کرتا ہے یہ پتھر پانی میں پھینکتا تھا اور پانی کا لیول اوپر آتا گیا اور یہ سٹوری تو ہمیشہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں مگر آج اس فیکٹ میں اس سٹوری کی ایکٹیوٹی بھی دیکھنے کو مل گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئہ بڑ بہت ہی اکل مند ہوتا ہے اس کو اکل سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی نمبر ٹین دوستو اپنے آپ کو فٹ رکھنا اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے گلز کا شوک ہے کہ وہ سلون پر مینیکیور پیڈکیور کرواتی ہیں کیا آپ جانتے کہ اب سلون میں چونٹیوں کی مدد سے مینیکیور کیا جاتا ہے چونٹیا ہی نیلز کی صفائی کرتی ہیں جی بالکل صحیح سنا آپ نے رشیا کے ایک سلون میں مینیکیور کیلئے چونٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے جی ہاں یہ دیکھیں کچھ لوگ کریٹیویڈی کے نام پر کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سلون کا سوشل میڈیا پر اپنا ایک اچھا ہسا پلیٹفارم ہے جس میں یہ روز ویڈیو ڈالتے ہیں اور اس سلون کے دو ملین سے بھی زیادہ فالوز موجود ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو غلط بھی کہا ہے کہ کونسا ایسا سلون ہے جو چونٹیوں کی مدد سے مینیکیور کر سکتا ہے کچھ نے کہا کہ یہ تو اس بے زبان کریچر پر ظلم ہے پر وہاں پر اس سلون کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں دی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلون نیز کریٹیویڈی میں ٹاپ پر ہے نمبر 11 نیچرل شیمپو دوستو ہمیشہ ہم اپنے بالوں کو صاف کرنے کے لیے مارکٹ سے اس شیمپو لے کے آتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی کسی نیچرل شیمپو کا استعمال کیا ہے دوستو یہ درک ایشیا کے کچھ جنگلوں میں موجود ہے جن سے شیمپو نکلتا ہے نیچرلی جس نے بھی اس نیچرل شیمپو کا استعمال کیا ہے وہ کبھی بھی بالوں کی پرشانی میں نہیں پڑا اس لئے یہ شیمپو تھائیلائنڈ اور کچھ ملکوں میں ان شیمپوز کا خوب استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ دانتوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں ایک بات کریں گے کہ اس لیکوڈ سے آپ کے دانت صاف ہوں تو آپ کے دانت موٹیوں کی طرح چمکلیں لگیں گے نمہ ٹول دوستو گرمی کے موسم میں ہود کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے ہم سب اکثر کوکنکٹ وارٹر کا استعمال کرتے ہیں حاصل کر کے پاکستان میں دوستو کیا آپ جوانتی کے ناریل کے اندر پانی کیسے بنتا ہے کچھے ناریل کے اندر موجود پانی کو ناریل کا پانی کہا جاتا ہے یہ پانی اصل میں انڈو سپرم کا نیکچر ہوتا ہے ناریل کے بننے کے فرس ٹیج میں یہ انڈو سپرم لیکوڈ کی فارم میں اسی پانی میں رہتا ہے اور جیسے جیسے ناریل بھکتا ہے یہ لیکوڈ ملائی کی فارم میں بدل جاتا ہے جس کو ہم اور آپ بہت شوک سے ناریل کے نام کہتے ہیں دوستو آپ کا زیادہ شوک کیا ہے ناریل کا پانی پینا یا اس کو کھانا نمہ تھرڑین دوستو ہم سب جانتے کہ دنیا میں موجود ہر کریچری سوشل ہے انسانوں سے لے کر جانوروں اور کیڑے مکونوں تک لیکن اسی طرح ہی یہ کتے بھی سوشل ہوتے ہیں یہ بھی اکثر مل جلکی رہتے ہیں اکثر ایک گروپ میں رہنے والے کتے الگ ہو جاتے ہیں کبھی اپنے گروپ سے وہ ہول کی آواز دیتے ہیں اور کچھ کتے رونے لگتے ہیں اور کچھ بڑے کتے بھونک بھونکے اپنے دوسرے کتے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں جی ہاں دوستو اکثر آپ یہ آواز رات میں سنتے ہیں وہ کتوں کی رینڈم آواز نہیں ہوتی بلکہ وہ ایسی کمیونکیشن ہوتی ہے جن کا وہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اس لئے کتے ایک ساتھ کھیلتے ہیں ایک ساتھ دوڑتے ہیں یہ چیز تو آپ نے اکثر نوٹس کی ہوگی کہ اپنے گلیم حالوں میں ہر رات میں کہیں نہ کہیں تو یہ ضرور آپ نے دھکا ہوگا اور نیچر میں موجود سب برڈز ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں جو کہ ہم صبح صبح پرندوں کی آواز سنتے ہیں اور مرگے بھی صبح صبح اٹھ کر پانک دیتے ہیں ان کی بھی وہ کمیونکیشن ہوتی ہے کوئی چیز ہم سے بیٹس فیڑ دور ہے اس کے ساؤنڈ کو ہم سن سکتے ہیں پر کتہ اسی آواز کو اسی فیڑ سے بھی سن سکتا ہے اور ڈاغ کا سمیلنگ پاور ہیومن سے دس ہزار گناہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ڈاغ سب سے فرینڈلی کریچر بھی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیروں کا خیر رکھے گا شکریہ اللہ حافظ دوستو